مجھے رہ ذنوں سے غرض نہیں تیری رہ بری کا سوال ہے او بھائی گوھر فرمائے حضرت سعید بن عمر کو گورنر بنا دیا سیدھے سادے درویج سے آدمی تھے کچھ مہینوں کے بعد حضرت عمر خود ان کے صوبے میں پہنچے جامعہ مسجد میں سب لوگوں کو جمع کیا جب سب لوگ جامعہ مسجد میں جمع ہوئے تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا اپنے گورنر کے بارے میں بتاؤ کیسا ہے یہ ہے جمہوریت ادھر دیکھیں جی میری بات پہ توجہ کرو یہ جمہوریت ہے گورنر صاحب نے کھڑے فرمایا بتاؤ گورنر کیسا ہے تو لوگوں نے کہا چار شکایتیں ہیں گورنر صاحب سے اس کو حضرت ابن جوزی علی رحمہ نے نقل فرما رہا ہے چار شکایتیں پہنسی کا پہلی شکایتی ہے کہ گورنر صاحب جب شروع میں گورنر آئے تھے تو فجر کی نماز کے بعد ہی لوگوں کی بات سننے لگتے تھے اب نماز پڑھ کے گھر جاتے نو دس بجے واپس آتے دوسری شکایتی ہے کہ ہفتے میں ایک دن ملتے نہیں تیسری شکایت ہے صرف دن کو ملتے ہیں رات کو نہیں ملتے اور چوتھی شکایتی ہے کہ کبھی کبھی رونے لگتے اور بے ہوشی ہو جاتے آپ نے عجیب دیوانہ گورنر بنا دی حضرت عمر نے حضرت سعید بن عمر کی طرف بول بھئی تیری شکایات ہیں جناب سعید بن عمر کہنے لگے حضور میرا راز نہ ہی کھلتا تو اچھا تھا اگر آپ نے کہا ہے تو کہہ دیتا ہوں بتائیے فرمایا تیری پہلی شکایت ہے کہ تُو فجر کے بعد گھر جاتا ہے نو دس بجے آتا ہے ناب سعید بن عمر رو پڑے گورنر صاحب کہنے لگے حضور غریب ہوں نوکر رکھنے کے پیسے نہیں بچے میرے پاس موجود نہیں بیوی میری بیمار ہو گئی ہے تیس سال اس بھلی مانس عورت نے میری خدمت کی اب بیمار ہے اپنی مازور اور بیمار بیوی کو ناشتہ پکا کے دیتا ہوں اگر اس کے کپڑے بدلنے والے ہوں تو اس کا وجود دھوکے کپڑے بدلتا ہوں گھر میں جھاڑو دیتا ہوں برطر مانجتا ہوں لوٹتے دیر ہو جاتی ہے کہتے ہیں حضرت عمر پہلے جواب پہ سکتہ تاری ہو گیا کہ تیری دوسری شکایت ہی ہے کہ ہفتے میں ایک دن ملتے نہیں تو سعید بن عمر ارز کرنے لگے حضرت کرتا میرے پاس ایک ہی ہے ہفتے میں ایک دن دھوکے خوشکونے کو ڈالتا ہوں بیوی کے کپڑے پہن کے بیٹھا رہتا ہوں تھنڈ کا موسم ہے اثر وہی ہو جاتی ہے کہتے ہیں ہم لوگوں کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے کہا تیری دوسری شکایت یہ ہے کہ تُو دن کو ملتا ہے رات کو نہیں ملتا تو رونے لگے داڑی ہاتھ سے پکڑ لی کہنے لگے حضرت دیکھیں کوئی بال کالا تو نہیں نا ساری سفید ہو گئی ہے پتہ نہیں رب کریم کب بلالے گا دن مخلوق کے لیے رکھا ہے رات اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی ہے میں ساری رات اسے مناتا ہوں کہ مولا یہاں پڑھ دے رکھے ہیں تو وہاں بھی میرے پڑھ دے ہی رکھنا اے اللہ یہاں تُو نے وقار دیا ہے تو وہاں بھی وقار ہی دینا اور کہا کبھی کبھی روتے ہو اور بے ہوشی ہو جاتے ہو کہنے لگے حضور حضور بہت پختہ عمر میں کلمہ پڑھا تھا چالیس سال کا تھا جب کلمہ پڑھا جب چالیس سال کے گناہ یاد آتے ہیں تو رو پڑھتا ہوں سوچتا ہوں کہ میں تو ایک ہفتے کا عصاب نہیں دے سکتا چالیس سالوں کا کیسے دوں گا حضور پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا پھر تڑپ جاتا ہوں جب چاروں باتیں کہیں تو پھر رونے لگے کہنے لگے حضور اب میری صدا کا بھی اعلان کر دے ہم میرے پڑھنے کھلے تو صدا کی بات بھی کریں حضورت عمر میں ہاتھ اٹھائیں اور کہا اے اللہ میرے معبوب کی امت کو کچھ ایسے گورنر اور بھی عطا فرما اپنے آپ کو سواریں اپنے آپ پہ توجہ دیں بڑا ہو گیا خوابوں کی دنیا میں زندہ رہنا اور لفظوں اور جملوں کی اوٹ میں چھپ کے اپنے آپ کو مطمئن کرنا اب ذرا عمل کی دروازے کی طرف بھی اپنے قدم پڑھائیں اور کچھ کام ایسے بھی کریں جو ہمارا اور ہمارے رب کا راز ہو اور صبح قیامت و ہمارا خدانہ ہمارے کام آئے ہمیشہ مدہت خیر اللہ نام میں گزرے دعا ہے یہ عمر درود سلام میں گزرے